اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ و السلام علیہ وآلہ لہا اما بعد ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ستائیس رجب المرجب روزہ میراجی پیغمبر سرکار خطی مرتبت حضرت محمد مقفق اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تاریخ اسلام کی سب سے عظیم تاریخ اسے تمام عالم اسلام مانتا تو ہے اور جشن بھی ماناتا ہے اس حوالے سے کہ پیغمبر کی آج میراج ہوئی ہے مگر ذرا سا نظریہ بدلہ ہوا ہے بعض یہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ میراج روحانی تھی بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میراج جسمانی تھی جو میراج جسمانی کہتے ہیں ان کے پاس دلیل بھی ہے قرآن سے دلیل ہے اور جو میراج روحانی کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ ایک بندہ اتنی جلدی جائے اور جا کے عرش سے واپس چلا آئے وہ پیغمبر کو بندہ سمجھ رہے ہیں لیکن پیغمبر نور سے ہونے ہیں یہ نہیں سمجھ رہا ہے آیا پیغمبر کے واقعے میراج جسمانی تھی یا روحانی تھی قرآن خود بتا رہا ہے کہ میراج جسمانی تھی میراج روحانی نہیں تھی اگر پروردگار عالم یہ کہتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہی اسرہ بے عبدی نہ کہتا سبحان اللہی اسرہ بے نبی سبحان اللہی اسرہ بے ولی سبحان اللہی اسرہ بے محمد تو انسان سوچتا لیکن اس نے کچھ نہ کہا بلکہ کہا سبحان اللہی اسرہ بے عبدی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے جا رہی اچھا جو انسان میراج پیغمبر پیغمبر کی جسمانی ہونے کا انکار کر رہا ہے وہ فقط پیغمبر کی توہین نہیں کر رہا ہے وہ پروردگار عالم کی بھی توہین کر رہا ہے وہ اس کے اختیارات کو فقر آ رہا ہے کہ پروردگار قادری مطلق نہیں ہے کہ اب بندے کو لے کے جا نہیں سکتا وہ جسے چاہے لے کے چلا جائے یہ تو اس کا محبوب بندہ ہے اسی کے توسط سے اس نے پوری دنیا پیدا کیے اسی کی محبت میں اس نے سب کس خلق کیا ہے اگر لے جا رہا ہے تو اس پر کسی کو مشرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ لے گیا ہے لے جا جا رہا ہے لے گیا ہے حقیقت یہ ہے بعض مفسرین نے لکھا کہ اب تہید بات کے دلیل ہے کہ پیغمبر کی وجود موجود ہے جسمانی تھی روحانی نہیں تھی اور انہیں دلیل کے جواب میں لکھا کہ عبد کہتے ہی اس کو ہیں جہاں روح اور جسم دونوں پائے جاتے ہیں روح اور جسم کے مرکب کا نام ابتہ ہے جہاں بندگی پائی جائے گی وہاں روح بھی ہوگی اور وہاں جسم بھی ہوگا پروردگار بندے کو لے گیا ہے میراج پر اور لفظ عبد کہہ کر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ہی موقع دیا ہے کہ پہلے بندے بن جاؤ تو پھر ہم تو وہی میراج تک لے جائیں گے اور پیغمبر نے فرمایا یقین ہر بندے کیلئے میراج ہے ہمارے اور آپ کیلئے بھی میراج ہے وہ میراج کیا ہے السلام تو میراج مومن نماز ایک انسان کی میراج ہے مومن کی میراج ہے میراج کسے کہتے ہیں اللہ سے قریب ہو جانا اللہ سے راض و نیاز کرنا اللہ سے باتے کرنا جب ہم قربطر اللہ ہو گئے تو قربطر اللہ کا بھرم رکھ لیا جائے پہلے یہ سوچ دیا جائے کھڑے کہاں ہوں رہے جب ہم نے قربطر اللہ کہہ دیا اس کا مطلب کہ ہم اللہ سے قریب ہو گئے اور جب اللہ سے قریب ہو گئے تو میراج میں بچتے ہی کیا ہے میراج نام ہی ہے خدا سے قریب ہونے کا میراج نام ہی ہے پروردگار کی بار جاؤں میں حاضری دینے کا میراج نام ہی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اس سے دو باتیں کہنے کا جو اسان نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھنے حققت غور کر رہے تو پروردگار سے اپنی باتیں کر رہے ہیں اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں بس یہ ہے کہ مسائل وہ آیات کا ذریعہ سے کہ رہا ہے روایت کا ذریعہ سے نہیں کہ رہا ہے پروردگار کی بارجاہ میں کھڑا اور انسان قرآن کے علیے میں گفتو کر رہا ہے کیا چاہیے انسان یہ انسان کے شرپ نہیں دور کیا ہے خدا سے باتے کرتا ہے وہ ابھی قرآن کے علیے میں اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا سے باتیں کرے قرآن کے لحجے میں تو اسے نماز پڑھنا ہوگی اور جب انسان خدا کی بارگاہ میں آ گیا اور اس سے قرآن کے لحجے میں باتیں کرنے لگا تو یہی تو میراج ہے اس کے لئے اور کیا ہے آسمان پہ جانا میراج نہیں ہے بارکہ ہے پروردگار میں حاضری دینے کا نام میراج ہے لہذا میراج کے دروازے ہمارے لئے بھی کھلے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی میراج پر جائیں اس کے لئے پروردگار ہمیں اس میراج پر پہنچنے کی توفیق انایت فرمائے تاکہ ہم بھی لذتِ میراج کو حاصل کر سکیں میراجِ عیدِ مباس آپ تمامی حاضرین کو تمامی ناظرین کو بہت 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 مبارک ہو وآخر داوارانے والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ